اشتركوا في القناة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین انمتا علیہم غیر المختوب علیہم ولتالیم سامین اکرام خدا ظلمنن کا شکر و رحسان ہے کہ آج ایک بار پھر اس آجز کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہائیتی ببرکت موضوع پر کچھ عرص کرنے کی سعادت مل رہی ہے سیرت النبی کا جو موضوع اور جو پہلو اس وقت موضوع سخن ہے وہ ہمارے پیارے آقا و مولا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے حضرات تربیت کے بے شمار طریق بے انتہا انداز اور لا تعداد اسلوب ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اس قدر جامعیت سے اختیار فرمایا کہ انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ آپ نے تو تربیت کا کوئی ایک پہلو بھی نہیں چھوڑا آپ کی ہر بات اور ہر فیل کی تان بالاخر تربیت پر آ کر ٹوٹتی ہے آپ نے ہر ممکن طریق سے حق تربیت ادا فرمایا بہترین انداز میں تربیت کی تربیت کے کسی ایک موضوع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا محبت و پیار کے ساتھ تربیت کی اور ہر موقع پر تربیت کی بات کو بار بار بیان کر کے ذہن نشین کروایا مثالیں دے کر اپنی بات کو واضح اور اجاگر فرمایا مخاطب کی توجہ حاصل کرنے کے بعد اس سے نصیت کی وقفہ ڈال کر نصیت کی مخاطب کی ضرورت کے این مطابق با موقع نصیت فرمائی صرف زبانی نصیت پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ خود اپنا ذاتی نمونہ دکھا کر دلوں میں عمل کی تحریک پیدا کی الغرز تربیت اور نصیت کا کوئی ایک انداز بھی تو ایسا نظر نہیں آتا جس کی مثال آپ کی مبارک زندگی میں نہ ملتی ہو آپ کے انداز تربیت پر ایک پار پھر نظر ڈالی جائے تو جامعیت کے اور افق بھی روشن ہو جاتے ہیں ہمارے حبیب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کی بھی تربیت کی اور بڑوں کی بھی مردوں کی بھی اور عورتوں اور بچوں کی بھی پرانے مسلمانوں کی بھی اور نو مسلموں کی بھی آپ نے مکہ میں بھی یہ فرض ادا فرمایا اور مدینے میں بھی حالت قیام میں بھی یہ فریضہ جاری رہا اور حالت سفر میں بھی حالت امن میں بھی یہ فیض جاری رہا اور حالت جنگ میں بھی بالعموم آپ کا انداز تربیت محبت و پیار کا تھا اور کبھی حسب ضرورت مناسب سختی بھی فرمائی بڑے امور میں بھی تربیت فرمائی اور چھوٹے چھوٹے امور میں بھی تربیت کا سلسلہ دن کو بھی جاری رہتا اور رات کو بھی انفرادی رنگ میں بھی اور اجتماعی رنگ میں بھی الغرز تربیت کا کوئی موقع کوئی انداز اور کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ کی صیرت میں نظر نہ آتا ہو اس عدیم النظیر جامعیت کا یہ کبال بھی تو دیکھئے کہ آپ نے اپنے زمانے کے صحابہ کی تربیت پر ہی اقتفاہ نہیں کیا بلکہ اس میدان تربیت میں ایسا شاندار اور قابل تقلید اسوہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے کہ آپ کے اشاق عبدالعباد تک اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے گویا آپ کا دامن رحمت صرف حاضر الوقت صحابہ تک ہی ممتدن تھا بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے اشاق محمد پر بھی سایہ فکن ہے یہی وہ عظیم الشان منصب خاتم النبیین ہے جس پر صاحب الاولاق الانسان کو فائز کیا گیا وہ جو مبلغ عظم بھی ہے مولم عظم بھی ہے اور مربی عظم بھی ہم سب کا محبوب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات پیار آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز تربیت کے اس اجمالی تذکرے کے بعد آئیے کہ ہم مکہ اور مدینہ کی ان گلیوں میں گھوم پھر کر دیکھیں جہاں تربیت کا یہ جہاد دن رات چاری تھا آئیے ہم کاشان نبی میں جھاک کر دیکھیں جہاں یہ درس نصیت صبح و مسا جاری رہتا تھا مسجد نبی میں داخل ہو کر دیکھیں کہ کس کس دل ربا انداز میں یہ فریضہ تربیت ادا کیا جاتا تھا آؤ کہ ہم اپنے آقا نامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاکی پیروی میں ہر اس چگہ پر حاضر ہونے کی کوشش کریں جہاں کون و مکان کے سب سے بڑے حادی مولم اور مربی نے اپنے صحابہ کی حسین تربیت کے روشن منار تعمیر کرمائے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی عجیب وراء الوراء ہستی تھی اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے آپ کو دقیق در دقیق امور معرفت سکھائے اور حکمت و عرفان کی باتوں کو بیان کرنے کا بھی نرالہ اسلوب اور انداز اتا فرمایا آپ کی ہر بات اور ہر حرف نصیت موقع اور ضرورت کے این مطابق ہوتا تھا اور اس موزونیت کی وجہ سے آپ کی نصیت مخاطبین کے دلوں پر اس طرح نصر انداز ہوتی تھی کہ جیسے ایک تیر ٹھیک ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے بالنموم آپ کا انداز نصیت انداز نصیت محبت و شفقت اور رافت و الفت پر مبنی ہوتا کہ محبت کی زبان ہی سب سے زیادہ موثر ہوتی ہے اور اگر محبت بھی وہ ہو جو رحمت اللہ العالمین کے قلب اثر سے پھوٹی ہو تو ظاہر ہے کہ اس محبت کا اثر بھی تلسماتی ہوتا تھا صحابہ اکرام نے جس طرح آپ کی نصائے پر عمل کیا وہ صیرت صحابہ کا ایک حسین باب ہے یوں لگتا ہے کہ جانشار صحابہ آپ کے کسی حرف نصیت کو زمین پر گرنے نہ دیتے تھے بلکہ اپنی پلکوں پر لیتے دلوں میں اتارتے اور پل چھپکنے سے پہلے اس کی تعمیل کی سادت حاصل کر لیتے اس تاثیر کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہر نصیحت آپ کے دردمند اور محبت پھرے دل سے ابرتی تھی آپ صحابہ کی سچی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے سے انہیں وازو نصیحت فرماتے آپ کی محبت الفت اور خلوص کے جذبات اس قدر غالب ہوتے کہ صحابہ دیوانا وار دوڑتے اور پروانا وار اس شمع رسالت کا تواف کرتے اللہ تعالیٰ نے قلب محمدی کی اس کیفیت تو یوں بیان فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ کیا رسول تو اس عظیم الشان رحمت سے اس عظیم الشان رحمت سے ہی جو اللہ کی طرف سے تجھے عطا کی ہوئی ہے ان صحابہ کے لیے اس قدر نرم واقعہ ہوا ہے اور اگر تُو بد اخلاق اور سخت تل ہوتا تو یہ لوگ تیرے گرد سے تتر بتر ہو جاتے ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُنْ عَلَيْهِ مَانِتْتُمْ حَرِيسُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ کہ اے مومنوں تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول ہو کر آیا ہے تمہارا تکلیف میں پڑھنا اس پر شاک گزرتا ہے اور وہ تمہارے لیے خیر کا بہت ہی پھوکا ہے اور مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور بہت کرم کرنے والا ہے حضرات یہ ہے قلب محمدی کا قرآنی نقشہ ایک دل جو سب کے لیے محبت ہی محبت تھا دردمندی اور خیرخواہی کا مجسمہ دن رات ان کی بھلائی کا بھوکا اور صبح و مساء ان کی خیرخواہی کا تعلیم حضرات تعلیم و تربیت اور اصلاح کا ایک اور بنیادی اصول جو ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قصوے سے معلوم ہوتا ہے وہ فوری توجہ اور مناسب اقدام سے تعلق رکھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیر ہو بیدہی وَإِلَّمْ يَسْتَي فَبِلِسَانِهِ وَإِلَّمْ يَسْتَي فَبِقَلْبِهِ وَزَالِكَ عَزَفُ الْإِمَانِ کہ تم میں سے جو کوئی بھی کوئی خلاف شریعت ناپسندیدہ بات دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے اصلاح کی کوشش کرے اور اس کی بھی طاقت نہ پاتا ہو تو کم از کم دل میں برا منائے اور دعا کرے لیکن یاد رہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین نظار ہوگا سرورِ کونین محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس قسم کے فوری اور بروقت تربیتی اقتامات کی مثالوں سے بھری پڑی ہے حضرت عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جبکہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرے کفالت تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف گھوم رہا تھا کبھی ایک طرف سے کھاتا کبھی دوسری طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بڑے پیار سے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے بچے کھانے کا صحیح طریق یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ یہ سادہ لیکن جامعے اور بروقت نصیحت ایسی کارگر ثابت ہوئی کہ حضرت عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک کی اس نصیحت کے بعد میں ہمیشہ اسی طریق کے مطابق کھانا کھاتا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت سیدہ میمونہ کے گھر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ان کے ہاتھ تھے آپ نے وضو کیا اس کے بعد کھڑے ہو کر نواز پڑھنے لگے میں بھی آپ کے بائیں طرف پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ نواز پڑھنے لگا مسئلے کے لحاظ سے درست طریق یہ ہے کہ اگر دو شخص نواز میں شامل ہوں تو امام بائیں طرف ہو اور مقتدی دائیں طرف حضرت ابن عباس اس وقت چھوٹے بچے تھے انہیں اس بات کا علم نہ تھا رسول پاک کا طریق تربیت ملاحظہ ہو کہ آپ نے اس بات کو معمولی خیال کرتے ہوئے نظرانداز نہیں فرمایا بلکہ اس تعلیم کے مطابق کہ غلطی کی فوراں اصلاح کرو اور ممکن ہو تو افضل یہ ہے کہ ہاتھ سے کرو آپ نے فوری طور پر نماز میں ہی حضرت ابن عباس کو پکڑ کر اپنے دائیں طرف کر لیا اور نماز جاری رکھی رسول پاک کا ان تربیتی امور میں یہ تاہود ظاہر کرتا ہے کہ بات کا چھوٹی ہو یا بڑی اگر غلط ہے تو اس کو نظرانداز کرنا درست نہیں کیونکہ بچپن میں اگر اصلاح نہ کی جائے تو وہ غلط بات زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور بساوقات یہی سغائر بلاخر قبائر بن جاتے ہیں حضرات نصیحت اور تربیت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ناصح کے دل میں سچی ہمدردی اور نرمی پائی جائے اور ایسے محبت پر انداز میں نصیحت کی جائے کہ غلطی کی اصلاح بھی ہو جائے اور کسی کی دلازاری بھی نہ ہو محبت کا یہ طریق ہمیشہ ہی دلوں کو فتح کرنے والا ثابت ہوتا ہے اس کے مقابل پر سختی درشتی اور تلکلامی کا طریق کبھی شیری سمرات اتا نہیں کرتا تربیت کے یہی انداز ہمارے پیارے آقا کی زندگی میں ہر موقع پر نظر آتا ہے بالخصوص انہوں مسلم افراد کے حق میں جو کفر و زلالت کی تاریخی کو اپنے پیچھے چھوڑ کر اسلام کے نور سے منور ہو کر رسول مقبول کے دامن تربیت میں آنے والے تھے حضرت معاویہ بن حکم جب نور اسلام سے منور ہوئے تو ابتدائی دنوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کے ادائیگی کے لئے مسجد میں حاضر ہوا نماز کے دوران نمازیوں میں سے ایک کو چھینک آئی میں نے اس کے جواب میں نماز ہی میں یرحم ہوک اللہ کہہ دیا اس پر دوسرے نمازی مجھے تیز نظروں سے دیکھنے لگے میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو میری یہ بات سن کر تو لوگ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے جس طرح لوگ سخت گھپرات اور پریشانی کے عالم میں کرتے ہیں معاویہ کہتے ہیں کہ اس پر مجھے اپنی غلطی کا کچھ حساس ہوا اور میں سمجھا کہ دراصل یہ لوگ مجھے چھپ کرانا چاہتے ہیں اس پر میں چھپ ہو گیا اور نماز مکمل ہوئی حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو آپ نے مجھے بلایا حضرت معاویہ کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو میں نے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد آپ سے زیادہ اچھا اور رحم دل مولم کوئی نہیں دیکھا خدا کی قسم آپ نے نہ مجھے جھڑکا نہ مارا نہ برا بلا کہا بلکہ نہائیت نرمی اور شفقت سے صرف اتنا فرمایا کہ دیکھو نماز میں باتیں کرنا ٹھیک نہیں نماز میں تصویح تکبیر اور تلاوت قرآن مجید ہوتی معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے نہائیت عدب سے حرز کیا کہ حضور میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں اس لئے مجھے ان باتوں کے علم نہ تھا سبحان اللہ تربیت کا کیا ہی دل روا انداز ہے شفقت اور محبت کی ایسی مثال دنیا میں اور کہاں مل سکتی ظاہر ہے کہ ایک نومسلم کے دل پر اس شفقت کا جو اثر ہوا ہوگا اس نے اس کی قایہ پلٹتی ہوگی جن صحابہ نے حضرت معاویہ سے قدر سختی کا برطاؤ کیا تھا ان سے صرف نظر فرما دیا کہ بعض اوقات لیکنیتی اور خیرخواہی میں بھی کچھ زیادتی ہو جاتی ہے ہر بات پر سرزنش کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا اور سعادت من صحابہ کے لئے تو آقا کی یہ خاموشی بھی ایک محصر درس نصیت سے کسی طرح کم نہ تھی اسی نوعیت کا اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اس نے اس نمات ددا کی پھر وہ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام ارز کر کے مجلس میں بیٹھنے لگا تو آپ نے نہایت شفقت سے اسے فرمایا کہ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی وہ گیا اور پھر اسی انداز میں جلدی جلدی نماز ادا کر کے واپس آیا اور سلام ارز کیا ایسا تین بار ہوا تو اس شخص نے بسد عدد ارز کیا کہ میرے آقا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے میں اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا آپ کی مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریق سکھائیں اس پر رسول پاک نے فرمایا کہ دیکھو نماز کا صحیح طریق یہ ہے جب تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو حسب توفیق قرآن مجید پڑھو پھر پورے اتمنان سے رکوع کرو پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر پورے اتمنان سے سجدہ کرو پھر سیدھے سے اٹھ کر پوری طرح بیٹھو پھر پورے اتمنان سے سجدہ کرو اور اس طرح ساری نماز ٹھہر ٹھہر کر خوب سمار کر ادا کیا کرو کتنا پیارا اور شفیق انداز ہے اس مولم حقیقی کا کوئی سرطنس کوئی ڈانڈپٹ نہیں کوئی تحقیر اور دلازاری نہیں شفقت اور محبت سے تحمل و بردباری سے کس طرح ایک ایک بات کھول کھول کر سمجھا دی حق یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا یہی طریق ہے جس کے نقوش انمیٹ اور لازوال ہوتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ صحابہ اکرام کے کول و فیل میں کوئی کتاہی آپ کے مشاہدے میں آتی تو اسی موقع پر فوری طور پر نصیت فرمانے کے علاوہ اس اصلاح کی حکمت اور دلیل پر بیان فرما دیتے جس سے سننے والوں کو نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا بلکہ ان کی تباہ میں اتمنان بشاشت اور شرح صدر کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی جو ان کے لیے ازدیاد ایمان کا مجب ہوتی اس کی ایک مثال یہ ہے حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اس دوران ایک موقع پر صحابہ اکرام نے دعائیہ رنگ میں زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں توجہ فرمائی میانہ روی اختیار کرو نہ تو تم کسی بہرے کو بلا رہے ہو اور نہ ہی کسی ایسے وجود کو پکار رہے ہو جو موجود نہ ہو تم تو ایسی ہستی کی بڑائی بیان کر رہے ہو جو بہت سننے والا ہے تم سے بہت قریب ہے بلکہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہنے والا ہے یہ آجز ارس کرتا ہے کہ اس موقع پر رسول پاک اگر صرف میانہ روی کی نصیت فرما دیتے تو تب بھی جانسار صحابہ فوراں سمینا و آتانا کہتے ہوئے اس پر عمل کرتے لیکن آپ نے جس انداز میں اس نصیت کی حکمت اور دلیل بیان فرمائی وہ آپ کے دل ربا انداز تربیت کی ایک دل ربا مثال ہے حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا ایک اور دلکش پہلو یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو دینی معاملات میں ہمیشہ حق و صداقت اور دیانداری کی تلقین فرمائی اور اس بارے میں ہر ممکن احتیاط کرنے کی نصیت فرمائی اور خود بھی اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا بالی امور ہوں یا اخلاقی امور ذاتی معاملات ہوں یا جماعتی اموال کے لیندین کے معاملات آپ کا کردار ہمیشہ پاک شفاف اور ہر شک و شباہ سے بالا تھا یہی آپ کا طریق تھا اور اسی بات کی نصیت ہمیشہ آپ کی زبان سے صادر ہوتی تھی حضرت اقبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے مدینہ میں اثر کی نماز چسول پاک کے پیچھے ادا کی آپ نے سلام پھیرا اور خلاف معمول آپ جلدی سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنوں پر سے گزرتے ہوئے اپنی ازواج میں سے ایک کے حجرے میں گئے تھوڑی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ اس خلاف معمول جلدی کی وجہ سے بہت حیران ہیں آپ نے وضاعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ختم کرتے ہی مجھے خیال آیا کہ تھوڑا سا سونا گھر میں رہ گیا ہے جو بھی ضرورت مندوں میں تقسیم ہونے والا ہے اور میں نے ناپسند کیا کہ میرے پاس پڑا رہے اور ضرورت مند اس سے اتنی دیر محروم رہے چنانچہ میں نے جا کر ابھی اس کی تقسیم کا حکم دے دیا اسی نویت کا ایک اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ باہر سے کچھ مال بیت المال میں آیا رسول پاک نے حضرت دلال کو تقسیم کرنے کا ارشاد فرمایا مستحقین آنے لگے اور مال ان میں تقسیم ہونے لگا آخر میں تھوڑا سا مال پھر بھی بچ گیا رسول پاک نے فرمایا کہ جب تک یہ مال سارے کا سارا مستحقین میں تقسیم نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا عجیب اتفاق یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی ضرورت مند مال لینے کے لیے نہ آیا اور مال کا بقیہ حصہ اسی طرح پڑا رہا اس پر ہمارے محبوب آقا نے وہ ساری رات اس مسجد میں گزار دی اگلے روز حضرت بلال نے وہ بقیہ مال کسی ضرورت مند کو دیا تو تب جا کر آپ اتمنان کے ساتھ اپنے گھر واپس تشک لائے دینی معاملات میں احتیاط کا جو درس اپنے ساری زندگی بیان فرمایا اس پر آپ سب سے زیادہ خود آمیل تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ بساوقات میں اپنے گھر میں بستر پر یا کسی اور جگہ خجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں تو اسے اٹھا لیتا ہوں اور شدید بھوک سے دوچار ہونے کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے کھا لوگا مگر مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں یہ خجور صدقے کی نہ ہو جو میرے لیے اور میری آل کے لیے جائز نہیں یہ سوچ کر میں کھانے کا ارادہ ترک کر دیتا ہوں اور خجور واپس اسی جگہ رکھ لیتا ہوں ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں جس کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے ہے اس واقعے میں احتیاط کا پہلو بھی ہے اور دوسروں کو بدگمانی سے بچانے کا بھی اور ان دونوں امور کا صحابہ کی تربیت سے گہرا تعلق ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک بار جبکہ رسول پا کے تقاف میں تھے ام المومنین حضرت صفیہ رات کے وقت آپ سے ملنے آئیں کچھ تیر باتوں کے بعد واپس سے آنے لگیں تو حضور بھی ان کو کچھ تیر دور تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف لے گئے دونوں جا رہے تھے کتنے میں دو انساری نوجوان پاس سے گزرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ نہ جانے ان نوجوانوں کے دل میں کیا خیال گزرے بہتر ہے کہ ان کی تربیت کے خیال سے ان کو کسی بدگمانی میں نہ پڑنے لیا جائے آپ نے ان دونوں کو بلایا اور بتایا کہ میرے ساتھ یہ میری بیوی صفیہ ہے اس پر نوجوانوں نے ارس کیا سبحان اللہ ماذا اللہ کیا ہم آپ پر بدگمانی کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر خون کی مانے دوڑتا پھرتا ہے اس لیے مجھے خیال آیا کہ وہ کوئی بدگمانی پیدا نہ کرے کس وجہ سے میں نے یہ وضاحت کی ہے یہ واقعہ رسول پاک کی باریک بینی فراست حکمت اور انداز تربیت کے ایک شہکار ہے اور آپ کی عظمت کردار پر ایک زندہ گواہ نصیحت اور تربیت کے نئے سے نئے خوبصورت انداز رسول پاک کی صیرت طاہرہ میں نظر آتے ہیں آپ کا عام طریق تو یہ تھا کہ آپ غلطی مشاہدہ کرنے پر فوری طور پر اور اسی موقع پر متوجہ فرماتے مگر بہت محبت سے اور دل نشین انداز میں کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو بساوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ اپنی طبی حیاء کی وجہ سے ایسا نہ کرتے لیکن تربیت اور اصلاح کے بنیادی فریضے سے آپ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوتے اور نہ ہو سکتے تھے ایسے مواقع پر آپ کا خوبصورت انداز تربیت یہ تھا کہ آپ اپنے چہرے کے تاثرات سے خاموشی کی زبان سے مگر بہت بلیغ انداز میں نصیت کا فریض آدھا کرتے صحابہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر فوراں سمجھاتے کہ محبوب آقا کا منشاہ مبارک کیا ہے ایسے مواقع پر ایک اور مشبکانہ انداز یہ ہوتا کہ آپ جب بھی کسی نہ پسندیدہ بات کو دیکھتے تو ایسے شخص سے بہت کم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے اور اپنی نظریں نیچی رکھتے اس انداز سے بھی صحابہ فوراں منشاہ رسول اخذ کر لیتے کبھی آپ ایسے مواقع پر اس شخص کی بجائے دیگر صحابہ سے فرماتے کہ کوئی اس آدمی کو کیوں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایسا نہ کرے اسی زمن میں ایک اور بلیغ انداز تربیت یہ بھی تھا کہ آپ اس شخص کا نام لیے بغیر عمومی رنگ میں اس طرح فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں یہ سب انداز ہیں اس مہربان آقا کے جو اپنے فرض منصبی کو بھی ادا کرتا تھا اور یہ رعایت بھی ملوز رکھتا تھا کہ میرے کسی پیارے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باز و نصیت اور تربیت کا ایک اسلوب یہ بھی تھا کہ آپ صحابہ اکرام سے بساؤکات سوال دریافت فرماتے اور صحابہ کے جواب کے بعد صحیح اور حقیقی جواب سے انہیں آگاہ فرماتے اس طریق سے یہ فائدہ ہوتا کہ صحابہ خوب مستعد اور تیار ہو جاتے اور ذہنی طور پر صحیح جواب معلوم کرنے کے لیے اشتیاق اور شوق ان کے دلوں میں پیدا ہوتا یہ ایک حقیمانہ انداز تربیت ہے جس کے فوائد ظاہر و باہر ہیں ایک بار آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو اور کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو صحابہ نے کہا کہ جو دوسروں کو کشتی میں پچھاڑ دے اور وہ اسے پچھاڑ نہ سکے فرمایا نہیں بلکہ حقیقی پہلوان اور جواب مرد تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے کسی طرح ایک بار آپ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے ارز کیا کہ ہمارے خیال میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس ضرور مال نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو نماز روزہ اور زکاة وغیرہ نیکیاں کرنے والا تو ہے لیکن قیامت کے روز اس کے نام آیا عمال میں یہ بھی ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی کسی پر تعمت لگائی کسی کا مال کھایا یا کسی کا کون بہایا ایسی صورت میں اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر ان لوگوں کی بدیاں اس شخص کے نام آیا عمال میں منتقل کر دی جائیں گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انجامکار وہ شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو حقیقی معنوں میں مفلس ہے واضح و نصیحت کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پرحکمت اسلوب یہ بھی تھا کہ آپ بعض مواقع پر نصیحت سے قبل صحابہ سے متعدد سوالات فرماتے جو بظاہر سادہ قسم کے سوالات ہوتے لیکن آپ کا مقصد یہ ہوتا کہ صحابہ آپ کی بات کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں نیزوس موقع اور وقت کی اہمیت ان پر خوب واضح ہو جائے اس انداز میں نفسیات کا ایک عجیب نکتہ ہے جس سے آپ کی حکمت اور آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اس کی بہترین مثال خطپہ حجت الودا ہے خطپہ ارشاد فرمانے سے قبل آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کونسا دن ہے پھر دریافت فرمایا یہ کونسا شہر ہے پھر فرمایا یہ کونسا مہینہ ہے صحابہ نے ان سوالات کے جوابات نہائی تعدد سے عرض کیے آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح اس دن اس شہر اور اس مہینے کی عظمت کا پورا پورا احساس دنوں میں بیدار ہو جائے جب یہ مقصد حاصل ہو چکا اور صحابہ ہمتاں گوش ہو گئے اور دلوں میں خاص قفیت اپنے عروج پر پہنچ گئی تو پھر آپ نے اپنے اس تاریخی خطپے میں فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ تمہارے اموال تمہارے خون اور تمہاری عزتیں اسی طرح قابل احترام اور قابل تقصید تقدیس ہیں جس طرح یہ شہر یہ دن اور یہ مہینہ تمہارے لئے محترم اور لائک عدب ہے اس سے زیادہ پور تاثیر اندازت نصیحت تصور نہیں کیا جا سکتا حضرات زیادتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے نصیحت اور تربیت کرنا بہترین کام ہے لیکن ہر وقت کی نصیحت اور اس میں تشدد اور تکلیف تیس رہ رہچی بات نہیں اور بعض وقت منفی اثرات پیدا کرتا ہے یہ نقطہ حکمت بھی ہمیں رسول پاک کے انداز نصیحت اور تربیت کے اسلوب میں نظر آتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے یہ نقطہ معرفت دنیا کو عطا فرمایا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول پاک کا طریق یہ تھا کہ آپ واضح نصیحت اور تربیت کی مجالس وقفے اور ناکر ڈال کر منعقد فرمایا کرتے تھے اس خیال سے کہ کہیں سننے والے اقتحق محسوس نہ کریں عام طور پر یہ مجالس سے تربیت مردوں کے لئے منعقد ہوتی تھی عورتوں کو اس کا موقع کم ملتا تھا اس بنا پر عورتوں نے درخواست کی کہ ہمارے لئے بھی کوئی دن مخصوص کر دیا جائے آپ نے یہ درخواست منظور فرمائی اور ان کے لئے بھی ایک خاص دن مقرر فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عارفانہ انداز تربیت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ کلمہ نصیحت کو ایک سے زائد مرتبہ دوراتے تاکہ وہ نصیحت ذہنوں پر خوب اچھی طرح واضح اور مرتسم ہو جائے بعض روایات میں ہے کہ آپ تین مرتبہ دوراتے تھے حضرت عبد الرحمان بن نبی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے متعلی نہ کروں صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بیان فرمائیں آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے اس کے بعد والدین کی نافرمانی رسول پاک اس وقت تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اس موقع پر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے ایک بار پھر سنو کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ بڑے درد سے ان آخری الفاظ کو بار بار دوراتے رہے مجھے یوں لگا کہ شاید آپ خاموش نہیں ہوں گے اور یہ بات فرماتے چلے جائیں گے تربیت کا ایک پر حکمت انداز اور لطیف کرینا یہ بھی ہے کہ جس شخص سے کوئی غلطی یا کتاہی یا زیادی ہو گئی ہو اس کا نام لیے بغیر عمومی رنگ میں نصیحت کی جائے اس طرح اس شخص کی پردہ پوشی بھی ہو جاتی ہے اور نصیحت کا وسیع فائدہ بھی ہو جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت میں اس کی بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں حضرات نصیحت اور تربیت کرنے کے بے شمار انداز اور لا انتہا اسلوب ہیں لیکن ایک بات میں پورے جقین اور وصوب سے کہہ سکتا ہوں کہ اخلاق فازلہ کے دیگر میدانوں کی طرح اس میدان میں بھی صاحب مراج ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں جو آپ کا پاسنگ ہو ذرا اس واقعے پر غور کریں اور اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کو تربیت کے کیا کیا نرالے انداز عطا فرمائے تھے حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم نے میرا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لیا اور پھر فرمایا معاذ خدا کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے میں سوچتا ہوں ان الفاظ کو سن کر حضرت معاذ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی ان کی حالت تو جو ہوئی ہوگی آج چودہ سو برس کے بعد بھی یہ الفاظ سن کر ہم گناہگاروں کے دل میں جذبات قسمندر مقلاتم ہو جاتا ہے کاش ہمارا ہاتھ بھی محبوبِ خدا کے دستے مبارک میں ہوتا اور کاش ہمیں بھی یہ انمول الفاظ سننے کی سعادت ملتی جو حضرت معاذ کو نصیب ہوئی مبارک کوئے معاذ کہ تجھے محبوبِ خدا نے اپنا محبوب بنا لیا تم نے تو جیتے جی زندگی کی مراد پالی کہ جو محبوبِ خدا کا حبیب ہو وہ یقیناً محبوبِ خدا بھی ہوتا ہے میں جذبات کی دنیا میں کچھ دور نکل گیا بات یہ ہو رہی تھی کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا انداز کیا تھا حضرت معاذ کو یہ نویدِ جاویدانی سنانے کے بعد ان کے دل میں محبت کا جادو جگانے کے بعد نبازِ فطرت محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب معاذ میں تجھے تاقیدی نصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا کبھی تم سے چھوٹنے نہ پائے کہ اللہم آئینی علا ذکرِكَ وَشُکْرِكَ وَحُسْنِ عبادتِكَ کہ اے میرے اللہ میری مدد فرما کہ میں ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہوں تیرا شکر بجالاتا رہوں اور ہمیشہ بڑی خوبصورتی اور اندگی سے تیری عبادت بجالاتا رہوں یہ ایک مخصر سا واقعہ ہے لیکن اس کی عظمت اور جازبیت محتاجِ بیان نہیں ایک عجیب محبت پھرا دل فریب اندازِ نصیت ہے کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ چودہ سو سال کے بعد بھی آج یہ نصیت سننے کے بعد ہر مرد و زن کے دل میں یہ عظمِ سمیم پیدا ہو رہا ہے کہ میں بھی ہر نماز کے بعد اس دعا کا التظام کروں گا اور خدا کرے کہ اس کے نتیجے میں میرا دل بھی محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آماج کا بن جائے خدا کرے کہ ایسا ہی ہو حضرات محبت و الفت کی زبان سب سے زیادہ محصر ہوتی ہے محبت کی تلوار کی کٹ دنیا کی ہر تلوار سے زیادہ ہوتی ہے یہ جسموں کو کٹتی نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرتی ہے اور حیاتِ نو عطا کرتی ہے اس ذریعہ تربیت کو دنیا میں جس وجود نے سب سے زیادہ محصر زبان میں استعمال کیا وہ ہمارے پیارے آقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک تفعہ ایک عرابی مسجد نبی میں آیا وہ عدابِ مساجد سے نواقف تھا وہ مسجد کے ایک حصے میں بیٹھ کر پشاپ کرنے لگا لوگوں نے اس عرابی کو سرزنش کی کہ کیا کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت مسجد میں تشریف فرماتے آپ نے فوری طور پر اپنے صحابہ کو منع فرمایا اور اس عرابی کو پشاپ کرنے دیا جب وہ فارغ ہو چکا تو آپ نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا جو آپ کے حکم سے اس طرح پر بہا دیا گیا یہ عملی اقدام مکمل ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کو نصیت فرمائی کہ تم لوگ دنیا میں آسانی اور نرمی پیدا کرنے کے لیے پھیجے گئے ہو نہ کہ لوگوں پر سختی اور تنگی پیدا کرنے کے لیے صحابہ کو در سے نصیت دینے کے بعد آپ اس عرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے بلا کر فرمایا کہ دیکھو مسجدیں اللہ کی یاد اور ذکر کے لیے ہوتی ہیں ان میں پشاپ کرنا منع ہے یہ ایک واقعہ اپنے اندر حسن تربیت کے بے شمار پہلو رکھتا ہے حضور نے اس عرابی کو ڈانٹا نہیں کہ وہ غیر مسلم تھا اور عداب مسجد سے نواقع صحابہ کو آرام سے منع فرمایا کہ پشاپ کرتے ہوئے شخص کو رکنا نقصان دے ہو سکتا ہے مساجد کی صفائی کا طریق بھی بتا دیا اور صحابہ کو این اس موقع پر نرمی اور رفق کی نصیت کی اور وہ جو نواقع تھا اسے بھی مسجد کے تقدس سے آگاہ فرمایا تربیت کا کوئی گوشہ بھی تو اس مولنم اخلاق کی نظر سے اوجل نہیں رہا محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرے انداز تربیت کا ذکر کرتے ہوئے بے اختیار حضرت قاب بن مالک کے ساتھ گزرنے والا واقعہ یاد آ جاتا ہے جس میں آپ کی بے پایاں محبت اور شفقت کا احسار بھی ہے اور خدای حکم کی پابندی اور اپنے نفس پر ضبط کا بے نظیر مظاہرہ بھی جب حضرت قاب بن مالک کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر مقاطع کی سزادی گئی تو ان پر کیا گزری یہ ایک لمبی داستان ہے میرے موضوع سے متعلق یہ حصہ ہے کہ اس طوران جب قاب بن مالک مسجد میں جا کر خاص طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر نماز پڑھنے لگتے اور نماز میں مستقرک ہوتے تو ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا آقا وہ فورے محبت سے بے قابو ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگتا لیکن جو ہی قاب بن مالک کی نظر آپ کی طرف اٹھتی تو اپنے جذبات پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والا اور خدای حکم پر سب سے زیادہ سختی سے عمل کرنے والا وہی شفیق اور مہربان آقا اپنی نظریں پھیر لیتا ہے اور دوسری طرف دیکھنے لگتا ہے اللہ اللہ کیا شان دل ربائی ہے اس انداز تربیت میں اور اس اظہار محبت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسے موقع پر حضرت قاب بن مالک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اب ذرا اسی انداز تربیت کا دوسرا پہلو ملازہ ہو کہ موقع کی مناسبت سے شفیق اور مہربان آقا کے انداز میں غصے کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے لیکن یہ غصہ بھی محبت کے سرچشمے سے پھوٹتا ہے اور کس طرح فوری طور پر شیری نتائج پر منتاج ہوتا ہے حضرت ابو مسعود بدریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کسی بات پر اپنے غلام کو مارا این اس وقت میں نے اپنے پیچھے سے ایک شخص کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا دیکھو ابو مسعود یہ کیا کر رہے ہو اتنے بھی وہ آواز میرے قریب آگئی اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آواز دیتے ہوئے میری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک کو دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور چھڑی میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی رسول خدا نے غصے کی نظر سے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو مسعود خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارے سر پر ایک خدا ہے جو تمہارے متعلق اس سے بہت زیادہ طاقت و قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس غلام پر رکھتے ہیں یہ زوردار کلمہ نصیت کچھ اس انداز میں آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ ابو مسعود کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا انہوں نے فورنرز کیا یا رسول اللہ میں خدا کی خاطر اس غلام کو ابھی آزاد کرتا اور اہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی غلام کو ہرگز نہ ماروں گا رسول پاک نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا اگر ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہارے موں کو جھلس کر رکھ لیتے حضرات ایک صحابیہ کے گھر کے اندر رونما ہونے والا ایک مخصر اور سادہ واقعہ بہت ہی دلربا پہلو لیے ہوئے ہیں ایک تفعہ حضرت انس کی دادی بلیکہ نے آپ کی دعوت کی خانہ خود تیار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم از راہ شفقت ان کے گھر تشریف لے گئے اور خانہ نوش فرمایا اس کے بعد آپ کا پیارا انداز تعلیم و تربیت ملاحظہ ہو آپ نے فرمایا آو میں تمہیں نماز پڑھا ہوں ان کے گھر میں صرف ایک چٹائی تھی اور وہ بھی بہت پرانی اور سیاہ حضرت انس نے پہلے اس چٹائی کو پانی سے دھویا اسے صاف کر کے نماز کے لیے بچا دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی حضرت انس اور سب اہل خانہ صف پاندھ کر پیچھے کھڑے ہوئے دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے کتنا سادہ واقعہ ہے لیکن کتنا پیارا محبت و شفقت بھی چلگتی ہے اور آداب تربیت بھی کیا ہی پیارا درس حکمت ہم سب کے لیے ہے کہ کھانے کی دافتوں کے موقع پر نمازوں کا باجمات قیام کبھی نہیں بھولنا چاہیے قیام نمازی کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شام مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہونے کی صادت نصیب ہوئی حضور نے میرے لئے گوشت ایک ٹکڑا بھنوایا پھر کمال شفقت سے چھوڑی سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر مجھے دینے لگے ہم کھانا کھا رہے تھے حضرت بلال نے آ کر نماز کی تلا دی رسول پاک کا عصبہ ملازہ ہو آپ نے نماز کا سنتے ہی چھوڑی ہاتھ سے رکھ دی اور نہایت محبت پر انداز میں فرمایا اللہ بلال کا بھلا کرے اس کو کیا جلدی پڑی تھی کچھ تو انتظار کر لیا ہوتا خاک سار ارز کرتا ہے کہ یہ فرمانا صرف اس خیال سے ہوگا کہ مہمان کی مہمان نوازی تو مکمل کر لینے دیتے وگر نہ جہاں تک نماز کے ہر بات پر مقدم ہونے کا تعلق ہے وہ تو آپ کے اس قول سے آیا ہے کہ پرہ تو اینی فصلات کہ میری سب سے محبوب چیز اور میری آنکھوں کی حقیقی راہت نماز میں ہے اور اس کا عملی ثبوت آپ نے یہ دیا کہ آپ فوراں اٹھکڑے ہوئے اور مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائی اس واقعے میں بھی عظیم درس نصیت ہے ہم سب کے لیے کہ دعوتوں کے مواقعے پر نماز کو باہر صورت مقدم کرنا اور اس کا احتمام کرنا لازم ہے حضرات خسن تربیت کے سلسلے میں واقعات تو اس قدر ہیں کیونکہ شمار اور بیان ممکن نہیں ایک اور بڑا ہی حسین واقعہ عرض کرتا ہوں جو گھر کے اندر گھرے لو محول میں رونما ہوا اور اپنے اندر نصیت اور تربیت کی بے شمار پہلو لیے ہوئے ہیں ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے ہاں تھے تو کسی اور بیوی نے کسی خادم کے ہاتھ کھانے کا ایک پیالہ آپ کی خدمت میں توفہ کے طور پر بھیجوایا جس بیوی کے ہاں آپ کا قیام تھا اسے یہ بات ناگوار گزری کہ کوئی اور بیوی اس طرح کوئی توفہ بھیجوائے جس بات کی یہ کیفیت ہو گئی اس بیوی نے اس پیالے پر زور سے آت مارا پیالہ ٹوٹ کر گیا اور سارا کھانا نیچے گر گیا اب ذرا یہ واقعہ آگے سننے سے قبل سوچئے کہ یہ وقوعہ دیکھ کر رسول پاک کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اور آپ نے اس صورتحال میں اسلاح احوال کا کیا طریق اختیار فرمایا ہوگا یہ ایک مشکل اور جذباتی موقع تھا دونوں طرف ازواج متحرات کا معاملہ تھا جن کی یقصان دلداری اور انصاف آپ کی تعلیم اور آپ کا عصبہ تھا کوئی اور ہوتا تو نجانے کیا کرتا لیکن ہمارے پیارے آقا نے جو طریق اختیار فرمایا اس سے بہتر تصور نہیں کیا جا سکتا سنیے اور قربان جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن عمل پر آپ نے اپنے دست مبارک سے ٹوٹے ہوئے پیالے کے ٹکڑوں کو جھکیا کیا پیالے کی شکل بن گئی تو گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر اس پیالے میں رکھا اور پھر گھر والوں سے فرمایا کہ اب اس کھانے کو کھالو اس سرسے میں آپ نے پیالہ لانے والے خادم کو وہیں روکے رکھا جب سب نے کھانا کھا لیا تو آپ نے ایک صاف ستھرا نیا پیالہ توفہ بھیجوانے والی بیوی کو واپس بھیجوا دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ اسی گھر میں رہنے دیا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے سلسلے میں یہ ایک شہکار واقعہ ہے جس میں حکمت و فراست دلداری و انصاف تحمل و بردباری معاملے کو آسن رنگ میں نپٹانے اور سب کو یکسان درس نصیت دینے کے لا تعداد پہلو شامل ہیں حضرات تقریر کا مقررہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور محبوب خدا کی مقدس سیرت کا یہ بیان نبی تک نام تمام ہے حقیقت یہ ہے کہ سیرت نبی کا تذکرہ کسی پہلوسی بھی ہو ہمیشہ ہی نامکمل رہتا ہے اور اسی نامکمل ہونے میں اس کی عظمت کا راز پر نہا ہے غالب کا یہ مصرہ اگر کسی صورتحال پر بہت خوبصورت طور پر صادق آتا ہے تو وہ سیرت نبی کا بیان ہے کہ ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود ہر مداخان کو بالاخر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حضرات آج کی اس مقدس مجلس میں ہم نے جو کچھ سنا وہ بحرِ ذلالِ محمدی کے محض چند قطرات کا بیان ہے یہ اس مولمِ کل جہاں اور مربیِ دو عالم کے نقوشِ پا کا مقدس حذکرہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے ہر میدان میں عصوے حسنہ قرار دیا آقائے نامدار کے نقوشِ پا کی قدم بقدم پیروی کرنا نہ صرف ہمارا فرض ہے بلکہ یہی تو ہماری کامیابی اور سرخروی کی حقیقی زمانت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ باتیں محض سننے اور سنانے کی نہیں بلکہ دل و جان سے اپنانے اور عمل کرنے کی باتیں ہیں پس ضرورت ہے کہ ہر فردِ جماعت تربیت کی یہ کرینِ مربیِ عاظم حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے اور مولمِ حقیقی کے تربیت کے انداز کی قدم با قدم اس طور پر پیروی کرے کہ صیرت النبی کا یہ حسین عصوہ ہمارے کردار کا ایک جزوِ لا ینفق بن جائے خدا کرے تو اسوہِ رسول کا یہ سراجِ منیر ہمارے جسم و جان اور ہماری روح کو پاتال تک منور کر دے خدا کرے کہ ہم تربیت کے یہ سب انداز اور تربیت کے یہ سب کرینیں اپنے حادیِ کامل محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے ہوں اور اس برکت و تاثیر کو حاصل کرنے والے ہوں جو ہر سچے غلامِ مصطفیٰ کو خداِ رحمان کی طرف سے اطا کی جاتی ہے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين